مہنگائی کے بھمر میں پھنسی عوام کو بچھلی کا ایک اور چھٹکا سی پی پی اے نے بچھلی ایک روپے سینتالیس پیسے فیلڈ مہنگی کرنے کی دخواستے دی جولائی کی فیول ایجسمنٹ کی مد میں دار دخواست پر سمات کر ہوگی ملتان میں سستے آٹے کا حصول خواب بن گیا ایجنٹی سٹورٹس پر ایک ہفتے سے آٹا قائب مارکیٹ میں آٹے کا بیس کلو کا تھیلہ گیارہ سو روپے کا بکنے لگا بھاول اگر کی سہولت بازار میں سرکاری ڈیٹ پر آٹا نایاب دس کلو آٹے کا تھیلہ چار سو انتالیس کی بجوائے پانچ سو ستر روپے میں فروخت مہنگائی سے ستائی شہری حکومت پر بھٹ پڑے آٹا بھی بہت کم ملتا ہے ہوتا ہی نہیں ہے اول تو چینی گھی تو ملتا ہی نہیں ہے کہتے ہیں کہ بھی ہے ہی نہیں ہم جزارے گریب لوگ آپ کہاں سے شرید ہیں ہم تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو بھی مران خان نے کیا غلط کیا جنوبی پنجاب میں مہنگائی کا توفان اشعار ضروریہ کے قیمتوں میں چہراؤ نہ سکا ملتان میں گھی مزید تیس روپے فی کلو مہنگا قیمت تین سو تین تالیس روپے ہو گئی رحیم جا خان میں چینی ایک سو دس روپے کلو بکنے لگی دیجو خان میں بھی چینی اور آٹا مہنگا بیس کلو آٹے کی تھیلہ گیارہ سو روپے میں فروخت میاں والی میں بھی آٹا گھی اور چینی غریب کی دست درست سے باہر کیا کھائیں زندگی کی گاڑی کیسے چلائیں شہری اشعار ضروریہ قیمتوں میں اضافے پر بل بلا اٹھے ستنہ ہزار خاندانوں کے مقصوم بچوں کا نوالہ مچھینو ملتان میں پریس کلوپ کے سامنے وفاقی اداروں سے نکالے گئے ملاسمین سرافہ اتجاج کہتے ہیں بچے بھوک سے مر رہے ہیں ملاسمین کا ماشی قتل بند کیا جائے مظاہرین کا چیف جسٹس آف پاکستان سے نوٹس لینے کا مطالبہ گزشتہ روز اڈا گل مرگ پر ٹرافک خاصے میں نوزوان حلاق ورسہ کا رحیم بیارخان پریس کلوپ کے باہر اتجاج مظاہرین کا تھانہ سٹی بیڈیویزن پر فریکٹر ٹوالی اور رکشہ ڈرائیور کو چھوڑنے کا الزام ورسہ کا پولیس کے خلاف ملتان میں بارش کے بعد ورسہ کی کارکردگی کیا رہی ایم پی اے جاوید اخترین ساری کا ہلکی کا دورہ پیدل انسار قولونی شریف پورا اور بیوہ قولونی سمیت مختلف علاقوں کا معاینہ کیا سبرش کی صورتحال کو ابتر قرار دیا کہا کہ دو ہزار تئیس تک سبرش مسائل پر کابو پا لیا جائے گا درجہ خان میں جرائم کے خاتمے کیلئے قانون نافذ کرنے والے ادارے متحرک بارم لیٹری پولیس اور بلوش لیوی کو زم کرنے کا فیصلہ ٹرافت قیار کرنے کے لئے کمیٹیاں تشکیل پورس کو پنچوا پولیس کا ایس پی سطح کا افسر لیڈ کرے گا جبکہ بی ایم پی اور بلوش لیوی پورس کے جوانوں کی خصوصی تربیت ہوگی جدید اسلحہ ملے گا اور نئے تھانے بھی بنے گئے درستان ڈاکٹر اشاد احمد اور ڈپٹی کمیشنر آمر کریم خان کا ارازی ریکارڈ سنٹر کا دورہ شہریوں کو فراہم کردہ سہولیات کا جائزہ لیا مخصی برانچ میں جا کر سروس ڈیلیوری کی انسپیکشن کی ارازی سنٹر میں آئے متعدد سائل انکی داد رسی بھی کی ڈپٹی کمیشنر آمر کریم خان نے ملکیتی کاغذات کے حصول کے سسٹم کا بھی معاینہ کیا مویشی چوری اور اور بلنگ سمید دیگر شکایات کا ہوگا ازالہ ریپٹی کمیشنر بیاوالی کا احسن اقتام انتظامیہ کی جانب سے شکایات سیل قائم کر دیا گیا تمام ترقیاتی منصوبے مقررہ وقت پر مکمل کیے جائیں کمیشنر رغازخان دویجن سارہ اسلم کی افتران کو پیر میں پابند کرنے کے احکامات فرضی کارروائی کرنے والے افتران کو اپنا قبلہ دروس کرنے کا اندیا سیول اسپتال سخی سرور کا دورہ اسپتال کی نئی امارت کا معاینہ کیا دبڑی کمیشنر رغازخان زشان زعوید کا تانسا آر کوہ سلمان کا دورہ ترقیاتی منصوبوں سکولز اور مراقل سے حد کا بھی معاینہ نظم و ضبط اور صفائی کی ناکس انتظامات پر اصحار یا برہمی ایڈیشنر ڈیپٹی کمیشنر رغنیو کو انکواری اوفیسر مقرر کر دیا میکل اینٹو ٹیسٹ دینے والے طلبہ کے لیے بڑی خبر ہائی کورٹ ملتان منچ نے آج ہونے والے میکل اینٹ دینٹل کالیج کے ایڈمیشن ٹیسٹ روک دیئے میکل اینٹل کانسل کو نوٹس جاری دو ستمبر تک جواب طلب لاہور ہائی کورٹ ملتان بنچ کے جسٹس راہی کامران نے فیصلہ سنا دیا رحیم یار خان میں چیمبر اوف کامرس کے انتخابات کی تیاریاں امیدباروں کی ابتدائے لسٹ آویزہ کارپریٹ اور اسوسیٹ کلاس کی چھے چھے سیٹس کے لیے آٹھ آٹھ امیدبار مد مقابل کسانوں اور زمینداروں کی محنت رنگ لے آئی رحیم یار خان میں کباس کی چنائی کا مرحلہ شروع نظر ایم ماہر سائید احمد سولنگی کا کہنا ہے کہ ذل بھر میں چار لاکھ زیاد ایکڑ پر کباس کاشت کی گئی روان سال کباس کی پی ایکڑ پیداوار بہتر رہی مویشی منڈیوں میں کباس کے ریٹس بھی اچھے ہیں اور ایک اور اعزاز پاکستان کے نام سماجر خدمت کے حوالے سے ایشیا کا سب سے بڑا ایورٹ رامن میک سائسائے احوات پانڈیشن کے بانی ڈاکٹر امجد ساکیب کو مل گیا